شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو روزہ رکھنے سے تقوی دیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ کنٹرول آجاتا ہے خواہشات پہ اور تقوی نام خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا تقوی نام ہے اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو پائے مادودات گنتی کے چند دن ہے تو گیارہ مہینے آپ نے کانا پینا ہے ایک ہی مہینہ گنتی کے چند دن ہے ملکان ملک مریض الفجوگا پیسے مریض البیمار اوغلا سفر لیا سفر میں یہاں پہ درمیان میں ادماج کہتے ہیں علمی عدب میں اس کو کہتے ہیں ادماج ادماج کا معنی ہے کہ ایک عبارت ہے جو ویسے انڈرسٹوڈ ہے اس لیے یہاں وہ عبارت ذکر نہیں کیا گیا کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو پیچھے کہہ دیا کہ ان پر دوسرے دنوں کا شمار کرنا ہے صحیح تو درمیان میں عبارت ہے کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے اور وہ رو روزہ نہ رکھ سکے فَحِدَّةٌ مِّنْ أَيَّا مِّنْ أُخَرْتُوهُ اسی شمار کو پورے کریں باقی دنوں میں شمار کو پورے کریں باقی دنوں میں فَمَلْكَانَ مِّلْكُمْ مِّرِيضًا فَسْجُوْغَابْ مِنْ سِ مَرِيضًا غَلَى صَفَرٍ یا سفر پے فَحِدَّةٌ اور وہ روزہ نہ رکھ سکا فَحِدَّةٌ تو لازم ہے اس پے غِدَّةٌ اسی ہی تعداد کے روزے رکھنے مِنْ أَيَّا مِنْ أَيَّا مِنْ أُخَرْ سَال کے باقی ایام میں سے قضاء کے طور پہ تو ایک مسئلہ کہ کون سے مریض کے لیے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے یہ مسئلہ مفتی کے فتوے پر موقوف نہیں اس مسئلے کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ اسی بندہ نے جواب دے ہونا ہے مفتی آپ کی حیثیت کو اور کیفیت کو کیا جانتا ہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے آپ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے صحیح تو اس کو کہتے دیانہ دیانت مین فل آنسٹی اپنی دیانت داری سے خود اپنے لیے فیصلہ کریں کہ میں روزہ رکھوں میں آکے آپ مجھے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح بخار تو وہے سے بھی چھڑا ہے صحیح تو بخار میں روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا فر ایکزامپل اس حوالے سے مفتی آپ کو صرف ایک جنرل رول بتا دے گا وہ کہے گا اگر آپ روزہ رکھ نہیں سکتے یا یہ آپ کو انتہائی مصیبت میں ڈالنے والی چیز ہے بیماری کی وجہ سے then you can پھر آپ نہ رکھیں لیکن پھر بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے صحیح کیونکہ اپنی کفیت کو تو آپ ہی جانتے ہیں مجھے آپ کی بیماری کا تو کچھ حساس ہے نہیں اور آپ کے کونسی تکلیف ہے یہ ایک بات دوسری بات کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں دائمی بیماری جس طرح کیڈنی کا پرابلم لیور کا پرابلم جیسا ہے تو دائمی بیماری ہے آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی بیماری میں روزہ رکھنے بھی نہیں اور قضا بھی نہیں اب لکھیں ایسے مریض کا حکم ہے شیخ فانی کا شیخ فانی وہ بڑا جو عمر کی اس حد تک جا پہنچا ہے کہ روزے رکھ نہیں سکتا تو اب امکان نہیں کہ وہ پھر جوان ہوگا اور قضا لائے گا ہے کوئی ایسے مریض چونہ قابل علاج ہوتی ہے یعنی اس کے اچھے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں وہ تو دن بہ دن ورس ہوتا جا رہا ہے کوئی دائمی بیماری ہے اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے روزہ اس کو تکلیف دے رہتا ہے پھر وہی مسئلہ صحیح سوبر کس قسم کا ہے دائمی بیماری والے اسی کا حکم شیخ فانی کا ہے لفظ لکھے شیخ فانی شیخ فانی مین وہ بڑا جس نے اب خدا کے پاس جانا ہے اور وہ بڑاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں یہ ڈیفینڈ کرتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے وہ پینسٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے مجاہد صاحب جیسا وہ سو سال کے بعد بھی اس طرح جوان رکھا ہے جو طرح ہے سو سال میں بھی روزے رکھ سکتا ہے صحیح میرے ایک پپی ہے وہ ہے آل موس ہنڈر کے قریب ہے وہ ٹھیک ٹاک روزے تو کیا رکھی ہے وہ تین دن میں رمضان میں ختم کر دے ایک فیدیا مین ایک فطرانہ which is equal to one single فطرانہ شیخ فانی کے لیے بھی اور اس قسم کے مریض کے لیے بھی لیکن جو مریض ایسا ہے جس کی بیماری عارضی ہے لیکن ہے سخت بیماری تو عارضی ہے آتی جاتی ہے لیکن بیماری سخت ہے مثلاً مائگرین یہ تو آنے جانے والی چیزیں لیکن اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی نہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے ورنہ وہاں ایک سے پھر پتہ کر دیں نہیں ہوتا لیکن اگر آگیا تو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس نے پھر توڑنا ہی ہے ایسی بیماری میں قضاء لانا لازمی ہے جتنی جلدی ہو سکے امام شاہفی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضاء فرض ہے تاکہ دوسرے رمضان سے پہلے پہلے آپ کا حساب بیواغ ہو جائے اللہ کے ساتھ امام ابو حنی فرامت اللہ لے فرماتے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے ہو لیکن اگر نہیں ہوا تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں صرف تاخیر کی گناہ ہے کہ تاخیر کر دیا مجھ کا پتہ نہیں جلتا مجھ سے پہلے پہلے آپ نے حساب کتاب کو بیواغ کرنا ہے یہ دوسری بیماری والا جس کی بیماری آنے جانے والی ہے انہیں روزیں نہیں رکھے لیکن اس بیماری میں چھل بسا اسی بیماری نے چھل بسا آپ لیکن اس پر تو قضاء چونکہ لازم ہی نہیں ہوئی قضاء تو تب لازم ہو دی پھر تو صحت مل جائے صحت مل جائے تو درز گان کوئی لیمداری نہیں رہی وہ مریض جس کو موقع ملا قضاء کے ادائیگی کا یعنی وہ ٹھیک ہو گیا رمضان کے بعد مثلاً دس روزے اس نے نہیں رکھے تھے اور وہ پندرہ دن ٹھیک ٹاک رہا صحیح اس بیماری کے بعد لیکن وہ روزے نہیں رکھا اس نے سستی کی اور پھر مر گیا اس کے لئے ریکمینڈڈ پریکٹس یہ ہے کہ وہ مرتے وقت وسیعت کرے کہ میرے ذمہ دس روزے رہتے تھے میں نے سستی کی میں نے ادائیگی نہیں کی لہذا اس کے فیدیوں کی ادائیگی کی جائے وسیعت کی بنیاد پر ایسے نہیں اس کے مال سے اس کا فطرانہ ادا کیا جائے گا مینز ہر ایک روزے کا ایک فطرانہ تو فرمایا امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے and that is not must کہا کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ قریب اسے معاف کر دے کچھ نہیں تو پھر اس نے فیس کر میں خدا کو فیدی ادا کرنے کے لئے ضرور ہوتا ہے اس کا intention صحیح ہے یہ عبادت ہے عبادت کے لئے intention must ہے ویسے اگر صدقہ کیا جائے اس کے وارثان صدقے کرے کہ اس کے ذمہ روزے رہتے تھے اور چلو ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دے there is something else لیکن وہ صدقہ ہوگا اس کو فیدیہ نہیں کیا جائے کیونکہ فیدیہ یہ ایک واجب اور لازم عبادت ہے اور واجب اور لازم عبادت کے لئے intention is must سفر کون سا سفر وہ سفر اس میں نماز کا قصر ہو جاتا ہے چار ایمہ کے نزدیک میلوں کے اعتبار سے اور تالیش میل کا سفر ہے لیکن اب دو مسئلے ہیں ایک نماز کا اور ایک روزے کا یہ آپ لکھیں نماز اور روزہ دونوں کے حوالے سے تین ایمہ کا مسئلہ کے امام مالک امام شاہدی اور احمد بن حمل کا کہ روزے کا رکنا افضل ہے روزے کا سفر میں رکنا افضل ہے اور نماز کا قصر کرنا افضل ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ روزے کا تو رکنا افضل ہے کیونکہ پیچھے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ انت سومو خیر لکم اگر آپ روزے رکھیں بیماری میں بھی کوشش کریں کہ روزے رکھیں سفر میں بھی کوشش کریں کہ روزے رکھیں یہ بہتر ہے تو روزہ رکنا افضل ہے سفر میں وہ تو مدعو امام صاحب کا بھی وہی ہے لیکن نماز میں قصر کرنا واجب ہے امام صلی اللہ کے نزدید اگر کسی نے پوری نماز پڑھی یہ گناہ کا کام ہے یعنی جس طرح اب حصر کے فرض کتنے ہیں چار تو اگر کوئی آدمی کہہ دے چلو سواب کی نیت سے میں آج چھ پڑتا ہوں تو یہ سواب کا کام ہے گناہ کا یہ گناہ کا کام ہے وہ اپنی طرف سے ایٹ کرتا رہتا ہے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر کی نماز ہے یہ دو رکار تو وہ کیوں ایٹ کرتے ہیں یہ تو اس طرح ہے جس طرح آپ اپنے گھر میں رہے اور چار کے بجائے چھے رکار پڑھے فرض بازین میں آگئیں یہ آپ لکھیں تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ قصر پڑھنا یہ واجب ہے تائید دو روایات ایک حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز سفر اور حضر حضرمین گر سفر اور حضر دونوں میں ساری نمازیں باستثناء مغرب کی دو رکار تھی یاد لکھیں غوایت حضرت عائشہ کی یہ ساری نمازیں دو ہی رکار تھی صبح کی دو زہر کی دو حصر کی دو اور عائشہ کی بھی دو صرف مغرب کے رکار تین سفر میں ویسہ ہی رہا جبکہ حضر میں اس کو انکریز کر دیا گیا زہر کے چار حصر کے چار اور عائشہ کے چار فیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حصر نماز ہی دو رکار تھی یاد لکھیں دوسری روایت جب چار ہونے کے بعد پھر بھی سفر میں دو رہے سفر میں دو رہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارائیتا لو اکملنا سوالاتنا اللہ کی نبی کیا ہوگا اگر ہم نے اپنی نماز کو پورا پڑھ دیا یہ آپ نے کے اندر تھی عمر کی روایت حضور سے پوچھ گیا ارائیتا لو اکملنا سوالاتنا اگر سفر میں بھی ہم نے وہی چار پڑھے جو گھر میں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حاضر صدقت اللہ فاقبلو صدقتہو یہ اللہ کا حدیعہ ہے اللہ کا گفت ہے حاضر صدقت اللہ فاقبلو صدقتہو یہ اللہ کا گفت ہے اس کا گفت اس کے چہرے پر واپس نہ دے مارے یعنی فار ایکزامپل اللہ تو چھوڑیے ایک جانب اگر مجاہد صاحب بھی مجھے کوئی گفت لے آیا یہ اللہ تھا نہیں ویسے مثال دے رہا ہوں تو اگر کوئی گفت لے آیا تو اب مروعت کا تخضہ کیا ہے گفت قبول نہ کرنا یہ شرعن ناجائز ہے گفت قبول نہ کرنا آپ یہ نہ کہیں نہیں نہیں مجاہد صاحب میرے پاس ہیں دو چار ہیں کیسے اور کوئی دے رہے بھائی وہ آپ کی ضرورت کے حوالے سے نہیں لیا آپ کے اعزاز کے لیے لیا ضرورت کے حوالے سے صدقات لائے جاتا ہے کیا لائے جاتا ہے صدقات یہ گفت جو لائے جاتا ہے ضرورت کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا ہے یہ دوستی نبانے عزت دلانے عزت دلانے اسی کے لیے لائے جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایک دوسرے کو گفت دیا کریں اس سے محبت بڑھتی رہتی ہے گفت دیا کریں اور گفت میں یہ ضروری نہیں سو ڈالر کا ہو ہزار ڈالر کا ہو بھئی ایک ہی ڈالر کا ہو صحیح یہ آج مجھے مل گیا ایک سگا ایک ڈالر کا یہ آج کہیں ہی نہیں یہ آج جی سجاد مجھے مل گیا میں نے کہا چلو سجاد کو دے دیں او جزاک اللہ بارک اللہ فید صحیح اس آج میں نے مجھے گفت دے دیا تو حدیعہ اور گفت میں اعزاز مراد ہوتا ہے کیا اجماعت والے یہاں بھی جاتے ہیں تو علماء کے پاس جب ملاقات کے لئے جاتے ہیں کیا لے جاتے ہیں کوئی زیادہ قیمت ہی نہیں ہوتا بس ایک ایک تذبیر ہوتا ہے ایک مسواق ہوتا ہے اور ایک اثر کی شیشی اثر کی شیشی بھی ایک ریال کی ہوگی زیادہ یہ تذبیر بھی ایک ریال کی ہوں گے وہ مسواق تو ایک ریال کے دس ملیں گے صحیح لیکن اس کی قیمت کیونکہ مولیوں کو ساری چیزیں مولیوں کو اترست واسطہ ہے تو اس کی قیمت معلوم ہوتا ہے سارے ڈیلڈ روپیہ بن گیا صحیح جماعت والے جو کچھ لے آئے اس کی قیمت کتنی ہے ڈیلڈ روپیہ لیکن وہ اس کی قیمت کو تو نہیں دیکھتے کیونکہ جماعت والے بھی جاتے ہیں مولی شاہب کو اس کی قیمت معلوم ہے نہیں وہ عزت دیتے ہیں علماء کو علماء کو عزت دینے کے لئے وہ گفت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے تحاد دو تحاد دو اب اگر کسی آدمی کے پاس کوئی لے آیا گفت اور اس نے کہے دیئے یہ کیا پانچانے کا گفت لے آیا ہے پاپس لے جاؤ یہ کوئی مروت کا انسانیت کا انداز ہے یہ انسانیت ہے یہ نہیں جزاکاللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے بہت پیارا گفت ہے آپ لے آئے ہیں جزاکاللہ اوہ بارکاللہ فیق وہ خوش ہو جانا ہے صحیح کہ اس آدمی نے میرے گفت کو بڑے احکرام سے قبول کر دیا باز میں آتی اور جو آپ کو گفت دے رہے ہیں تو آپ بھیر ساری دعائے دے رہے ہیں خُض من اموال ام صدقتن تطاہرہم و تزکیہم بہا و صلع علیہم ان صلاتکا سکن لہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ گفت لاتے تھے صدقات بھی لاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے جیسے بھی کوئی چیز لے آتا یہاں رکھ دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ لیتے صدقتن امہدیہ یہ صدقہ ہے یا گفت ہے تو اگر وہ کہہ رہتا گفت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے لیکن اگر وہ کہہ صدقہ ہے تو پیغمبر کبھی صدقے نہیں کہا کرتا پیغمبر صدقے نہیں کہا کرتا وہ فرما رہے تھے وہ صحابی کو کیس کو اٹھائیں وہاں تالیبان بیٹھے ہوئے ہیں کون ہیں تالیبان وہاں صفحہ تے تالیبان ہیں وہ سبق یاد کر رہے ہیں یہ لے جائیں ان تالیبان کو دینا بازن میں آگے کیونکہ پیغمبر کبھی صدقہ نہیں کہا کرتا نفلش نفلشی کہ پریدے ہیں ان خکار اس وقت اور ذکات پیغمبر لیتا ہی نہیں صحیح اگر پیغمبر یہ کام شروع ساری دنیا تو وہ یہ کہلی تھی کہ اس کے گھر لے جانا ہے تو پھر غریبوں کو تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ملتا اس نے شریعت کا حکم آیا کہ پیغمبر نے ذکات اور ذکات لینے یہ لکھ لیا کہ اب یہاں اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی حدیث یہ صدقہ ہے حدیعہ ہے حدیعہ کو واپس کی انسانیت کے خلاف تو وہاں سے ہم آپ کو نفرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصر کرنا واجب ہے قصر کرنا واجب ہے کیونکہ مروعت کے خلاف اللہ کا حدیعہ اس کے چہرے پر واپس دے گئے سنت کا تعلق ہے تو دو حالتیں ہوتی ہیں یہ آپ نے کہیں سفر میں دو حالتیں ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں حالت السیر چھلنے والی حالت اور دوسرے کو کہتے ہیں حالت النزول سٹے والی حالت حالت السیر یعنی فار ایکزامپل لک ایٹ می آپ بائی کار جا رہے ہیں نیو یارک یہ کتنے دن رات لے گا تین تین دن رات اب رہا تو آپ نے کئی سٹے تو کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کچھ ہوتیل میں یا جہاں بھی ایریا ہے ایک تو ہے آپ کا حالت السیر جو آپ چلتے رہتے ہیں ریسٹ ایریا میں گئے کہ چلو حضر آپ ریلیکس ہو جائے اور نماز پڑھ دیں اس کو کہتے ہیں حالت السیر کیونکہ وہاں پہ آپ نے ڈیرے نہیں دالنے تو اسی میں سنت کا چوڑنا افضل ہے یہ لکھیں سنت کا یہ امام غزالی کی تحقیق ہے سیر بائی آپ تو عربی ہیں مووئنگ دوسرا ہے حالت النزول سٹے اوٹ اٹھ ہوتیل ار موٹیل ار سمتنگ لائک دیٹ اب آپ اشاہ کے بعد کیا ہو گیا آپ نے کہا ذرا اس ہوتل میں رات گزارنی ہے صبح پھر نماز کے بعد نکل جائیں گے یا آپ نے اشاہ کی نماز نہیں پھڑی تھی اب کیا کریں گے تو امام غزالی کی تحقیق کی ہے کہ چونکہ ابھی تو آپ آرام کریں گے سیئے تو وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ کہ سنت پڑھیں سنت ہو جائے گا ورنہ آپ کا نفل ہو جائے گا ستے والی حالت میں موئنگ والی حالت میں نہیں حالت النزول میں یہاں تک وطر کا تعلق ہے وطر تو واجب ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے وطر واجب ہے وہ پڑھنا ہی ہے اقامہ اقامہ مین کہیں سٹے کرنا کچھ دنوں کے لئے امام شاہ پی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے دس دن رات کے لئے اگر آدمی ٹیرنے کا ارادہ کرے کسی جگہ یار گیا اس نے کہا میں نے یہاں دس دن رات گزارنے ہیں تو دن یہ شوٹ کمپلیٹ ہے صلاح پھر اس نے مکمل پڑھنے ہیں امام مالک فرماتے ہیں تین دن رات کا جب سٹے کا ارادہ کیا پھر اس نے مکمل نماز پڑھنی ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پندرہ دن سے سٹے کم ہو تو پھر پوری نماز نہیں پڑھنی ہے پندرہ سے زیادہ ہو تو پھر یہ آپ لکھیں پندرہ دن رات سے زیادہ ہو سٹے ابو حنیفہ پھر آپ نے مکمل نماز پڑھنی ہے کیونکہ پھر تو آپ مکیم ہو گئے لیکن دو قسم کی اقامتیں ہوتی ہیں ایک کو کہتے اقامت حارزی ٹیمپوریر سٹے اور ایک پرمنٹ سٹے اب اگر کوئی آدمی پاکستان سے وزٹ پہ آئے مہینہ ڈیر مہینہ امریکہ میں گزارنے کے لئے پھر واپس جائے گا اس کو کہتے ٹیمپوریر سٹے اقامت حارزی تو جیسے ہی اپنے وطن واپس پہنچ جائے he should complete his salat وہ اپنی نماز پوری شروع کر دے گا from the very first day and he will go back اقامت معبدا یا پرمنٹ سٹے as we are staying here along with our children and family اقامت معبدا یا پرمنٹ سٹے پرمنٹ سٹے where you have your wife and children with you اگر wife or children یہ وہاں ہے اور آپ امریکہ میرے رہے ہیں سالہ سالے رہے ہیں اس کو پرمنٹ سٹے نہیں کہا جاتا یہ آپ لکھیں پرمنٹ سٹے مہین then you will have your wife and children with you اگر wife or children they are back home you are here for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years and then you went back so from the very first day you should complete your salat back home in Pakistan کیونکہ آپ کا اقامت پرمنٹ یہ نہیں ہے بجلر کے بجلر کا مسئلہ تو اس نے تو اقامت کر دیا ہوتا ہے اقامت ہی ہے اس کا تو پرمنٹ ہے جس آدمی نے پرمنٹ سٹے کر دیا کسی جگہ یہ لیکن وہ تن اصلی عبادات کے حوالے سے دو نہیں ہو سکتے ایک ہی ہوتا ہے وطن اصلی وہ ہے جہاں پہ وہ ارتا پیلے اب یہ دوسرے وہ کہتے ہیں وطن اقامت جہاں پہ وہ اب پرمنٹ رہ رہا ہے تو فقہاء کہتے ہیں وَيَبْتُلُوا الْوَطْنُ الْأَسْلِي بِوَطْنِ الْإِقَامَةِ وَيَبْتُلُوا الْوَطْنُ الْأَسْلِي بِوَطْنِ الْإِقَامَةِ جو آپ کا اصلی وطن تھا سندھ وہ آپ کے وطن اقامت چوہ جا سے باطل ہو گیا آپ لکھیں آپ سندھی نہیں رہے امریکے ہیں دونوں محف کر دیا آپ یہاں رہے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی وقت امریکہ سے اٹھ کے پرمنٹ سنے کے بعد امریکہ سے اٹھ کے واپس چلے گئے سندھ یہ لیکن تو اگر پندرہ دن سے کم سٹے کرنا ہے تو آپ نے قصر کرنی ہو کیونکہ وہ ابا کے وطن نہیں رہا لیکن یہی مصافر آدمی جو قصر کرتا ہے لیکن مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے مقیم امام مقام امام کیونکہ امام کا اتباع واجب ہے امام کا اتباع واجب ہے لہذا he must complete his prayer امام کی اتباع کی وجہ سے اس نے پوری نماز پڑھنی ہے لیکن یہ ایک فرق ہے کہ وہ جو نیت کرے گا تو نیت کیسے کرے گا جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زہر کی نماز سفری نماز سفری نماز ادا کرتے ہیں تو سفری نماز ہی دو رکعہ ہیں لیکن جب امام کے پیچھے اس کو پتہ بھی ہے کہ امام مقیم ہے تو وہ کیا کہے حالانکہ وہ تو مسافر ہے وہ مسافر ہے تو وہاں امام بونی پر امت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ لکھیں وہ نیت کرے صرف وقت کی فرض نماز کا وہ کوئی منشن ہی نہ کریں کہ دو رکعہ نماز یا چھار رکعہ نماز کیونکہ جب آپ نے مقیم ہو تو انڈسٹڑ ہے کہ چھار رکعہ جب مسافر اور خود پڑھ رہا ہو تو انڈسٹڑے کے دو رکعہ ہیں لیکن اب امام کے پیچھے ہیں صحیح ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لکھیں امام محمد فرماتے ہیں امام صاحب کے شاگر میں ہیں امام محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام مقیم ہے اس کی اتباع کی وجہ سے اس کے دو رکعہ آٹومیٹکلی چار ہو گئے تو اس نے نیت بھی چار کی باننی ہے اس نے نیت بھی چار کی کرنی ہے لیکن امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں نو اس کی اپنی نماز صرف دو رکعہ ہیں اس نے صرف وقت کی نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں زہر کے فرض نماز کی ادائیگی کا اور that is understood کہ he will pray for رکعہ because he is behind امام لیکن کیا اس کے فرض بھی چار ہیں تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے فرض تو چار ہیں نہیں اس کے فرض تو صرف دو ہیں صحیح لیکن پڑھنے اس نے کی اتنے ہیں چار ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں چار کی نیت کر دیں تو آپ نے اس کے فریضے کو خد بخد دو سے چار بنا دیا صحیح اور اگر آپ کہیں کہ دو کی نیت کر دیں تو ایک سٹر جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے تو اس لئے امام صلی اللہ علیہ نے کانٹرکشن کو ختم کر دیا کہ بس وہ کہہ دیں کہ زہر کی فرض نماز کی ادائیگی اللہ حافظ اس سے یہ بھوڑا جو ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا لیتا ہے کیوں جائے سب اس بھوڑے کو اللہ نے جو ذہن دے دیا تھا امام کیا کہتے ہیں امام کا اتباع کرنا واجب ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیا پورا مسئلہ تو اس لئے ڈسکس کر دیا یہ تو انڈسٹوڈ ہے کہ اس نے امام کے ساتھ چار پڑھنے ہیں لیکن مسئلہ ہے نیت کا کہ نیت کونسی کرے گا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چار کی کرے گا کیونکہ کہ اس سلام کے ساتھ چار پڑھنے ہیں اس پر چار پڑھنے ہیں مسافر ہونے کے ناتے اس کے ذمہ تو چار رکات ہیں نہیں کتنے ہیں دو رکات ہیں لیکن امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس نے چار ہی پڑھنے ہیں تو اس نے نہیں پڑھنے ہیں فور بٹھنے ہیں بٹھنے ہیں بٹھنے ہیں فرد 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 ایک مسئلہ ہے ہاں تو در مسافر ہو گیا ہے وہ تو درہ اشار ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ امام مسافر تھا مسافر نیم میں شروع کر دی مسافر امام ہو گیا ہے اور پیچھے مقامی لوگ کرے تھے اگر پیچھے سارے مسافر ہیں that's okay ان کے زاروں کی دو رکات ہیں سلام پیر لیں گے اور چھلے جائیں لیکن امام مسافر ہے پیچھے لوگ مقامی کرے ہو گئے so that is must for امام in such a way کہ جب وہ دو رکات کے بعد سلام پیر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ تو فوراں right at that time he must say کہ اتم مسلاتکم فنحن قوم سفرون آپ اپنی نماز مقامی لوگ اپنی نماز پوری کریں ہم مسافر ہیں یہ لکھیں آپ اگر آدمی اب بعد میں آگیا اور آپ کو جائن کر دیا تو پھر کیا کرو گے یہ دیکھیں شریعت بڑی ہے sensitive چیز ہے اگر آپ نے ایک رکات نماز پڑی تھی یا ایک رکات نہیں پڑی تھی یعنی نیت آپ نے بان لیا اور قرار شروع کر دی اور بعد میں کوئی مقامی آدمی آگیا اور آپ کے پیچھے کڑا ہو گیا صحیح اس نے he never heard but you have said before intention or before starting تو یہ must ہے کہ سلام پیرنے کے بعد وہ فوراں کہہ دے مقامی لوگ اگر ہیں تو وہ اپنی نماز پوری کریں ہم مسافر ہیں اٹھ جائیں گے جس طرح آپ سے رکات چھوٹ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں لیکن فرقیس میں آپ لیکن کہ آپ سے رکات چھوٹ جاتی ہے اور آپ دوسرے میں جائن کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے توڑا انتظار کر دیا تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے صحیح ولیکن خلقل انسانوں من عجل بائی نیچر ہیومن بیئنگ ہیز بین کریئٹڈ ہیسٹ یہ اچھی بات ہے نئے علم کے حصول میں یہ ہیسٹ صحیح اس کو میں اپریسیئیڈ کرتا ہوں موسٹ این موسٹ کم کیونکہ علم علم کا جو ترس بڑھتا جاتا ہے تو یہ اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے منہو مانے لا یشبغان دو قسم کے گریڈی لوگ ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتے لیکن ایک اپریسیئیڈ ہے اور دوسرا کنڈیمٹ ہے ایک گریڈ اپریسیئیڈ ہے اور دوسرا گریڈ کنڈیمٹ ہے منہو مال علم ومنہو مال ایک علم حاصل کرنے کا گریڈ اور دوسرا ہے مال کے توضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے پہلے والا اپریسیئیڈ ہے اور دوسرے والا کنڈیمٹ ہے اگر آپ آگئے مقامی آدمی ہیں لک اٹ می میں امام ہوں میں بھی مقامی آپ کو پتا ہے لیکن ایک رکعت میں پڑ چکا ہوں آپ نے دوسرے میں جائن کر دیا دوسرے میں اس کو کہتے ہیں مسبوک اس کو کہتے ہیں فقہ میں مسبوک مسبوک مین جس سے نماز کا پہلا کوئی حصہ چھوٹ کیا تو نماز کا پہلا حصہ سے چھوٹ کیا ہے ایک رکعت یا دو رکعت یا تین یا اے زکیس میں بھی جب امام سلام پیرے آپ نے اٹھ کے اپنے جو آپ سے چھوٹ گئے ہیں وہ تو آپ نے پڑھنے ہیں اور اسی انداز سے پڑھیں گے جس انداز اور ترتیب سے آپ سے چھوٹ گئے ہیں یہ لکھیں یعنی مثلا آپ دوسرے رکعت میں جائن کر گئے صحیح اب فرض چار رکعت جو ہوتے ہیں پہلے دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے جاتے ہیں لیکن تیسرے اور چھوٹے میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے صحیح اب آپ سے جو چھوٹ گیا ہے تو ایک ہی رکعت ایلانگ ویس فاتحہ تو آپ نے اٹھ کے ایک رکعت ایلانگ ویس فاتحہ اور سورہ صحیح لیکن آپ سے تین رکعت چھوٹ گئے ہیں ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا ابھی یہ چھوٹا رکعت ہے یہ کس کیفیت کا ہے صرف فاتحہ والا صحیح تو ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ اس کے ساتھ دوسرا جائن کریں یہ صرف فاتحہ والا نو you have not misdued your salat in the same way you should start from the very beginning صحیح تو آپ پہلے جب پڑھ جائیں گے تو پہلی رکعت پڑھیں فاتحہ پلس سورہ صحیح لیکن ابھی آپ کے دو رکعت پورے ہو گئے ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ دیا تھا اب دوسرا آپ کا پورا ہو گیا اور آدمی کے دو رکعت پورے ہو جاتے ہیں تو وہاں قائدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے قائدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے you cannot take a plea کہ میں نے ابھی تو امام کے ساتھ قائدہ کر دیا that was not your قائدہ that was because of امام because you are bound to follow امام and to obey وہ تو آپ کے لئے کوئی ایکسستہ نہیں کہ آپ اس سے نکل جائیں there was no any exit you have to follow the امام تو وہ آپ کا قائدہ count نہیں ہوتا آپ کا قائدہ تو آپ کے دو رکعت کے بعد ہوگا تو آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی کس کے ساتھ امام کے ساتھ اس کے ساتھ تو قائدہ کر لیا وہ بھی قائدہ دی اتباع امام لیکن وہ آپ کا قائدہ تو نہیں کیونکہ آپ ایک رکعت کے بعد تو قائدہ نہیں کر سکتے قائدہ کم از کم کتنے رکعت کے بعد ہوتا ہے دو رکعت کے بعد بھی تو آپ کے دو پورے نہیں ہوئے تو وہ تو آپ نے امام کے اتباع کی وجہ سے کر دیا جب آپ اٹھ گئے اور ایک رکعت پڑھی اب آپ کے کتنے ہو گئے دو you must make it قائدہ and then you should stand up for the third رکعت third رکعت of yours will be the same with فاتحہ and surah صحیح ہے اس لئے کہ آپ سے کس انداز سے چھٹ گئے ہیں اسی انداز سے آپ نے تو اس کو کہتے ہیں مسبوخ اب یہ لکھیں یہ جو مقامی آدمی آ گیا اور مسافر امام کے پیچھے لگ گیا اس نے پہلے والے حصے کو تو پا لیا ہے انہیوین فراندویری بگیننگ ہی جائنٹ امام جب امام سرو کر رہا تھا تو مقامی آدمی اس مسافر امام کے پیچھے اس نے بلکل فراندویری بگیننگ ساٹھ کر گیا دو رکعت اس کے ساتھ پڑھ لیے اب اس کے ذمہ دو رکعت بنتے ہیں امام کی تو نماز کمپیٹ ہو گئے وہ تو مسافر تھا لیکن اس کے دو رکعت لیکن مصبوک کے جو امام کے سلام کے بعد مصبوک کے جو رکعت رے گئے تھے وہ اس کے نماز کا پیلا حصہ تھا وہ اس مصبوک آدمی کے نماز کا پیلا حصہ تھا لیکن اب یہ جو مقیم آدمی مصافر کے پیچھے کڑا تھا اس نے پیلا حصہ تو پڑھ لیا امام کے ساتھ نماز کا پیلا حصہ تو اس کا رہتا ہے نماز کا پچھلا حصہ آخری دو رکعات کتنی آخری دو رکعات اب آخری دو رکعات مسئلہ صرف حنفیہ کے لیے ہے یہ اب لکھیں باقی اماموں کے لیے نہیں باقی اماموں کے نزدیک تو تیسری اور چوتھے رکعات میں سورہ فاتحہ وہ سارے پڑھ لیتے ہیں ایون امام مالک اور احمد بن حنبل جو جہری نماز میں جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نئے مقتدی کے لیے کہ مقتدی نے خاموش رہنا ہے جاری نماز میں جاری تو جانتے ہیں نا ایک جاری ہوتا ہے اور دوسرا سری ہوتا ہے جہاں امام جہرن پڑھتا ہے تو وہاں مقتدی نے امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک بھی خاموش رہ کے اس کو سننا ہے صحیح لیکن تیسری اور چوتھے رکعات میں تو امام خاموش سے پڑھتا ہے تو وہاں امام شافی کی طرح احمد اور مالک بھی کہتے ہیں کہ وہاں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے وہاں مقتدی اور امام ابوانی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم اہام آیا ہے جو امام کے پیچھے امام کی قرات یہ اس کی قرات ہے امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے اب امام قرات کرتا ہے چاہے جہرن کرے یا سرن کرے کرتا تو ہے صحیح اور آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو جہرن کرتا ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ قرات ہے جو سرن کرتا ہے فیفٹی پرسنٹ ہے اس کا حکم کچھ مختلف ہوگا اس کا حکم مختلف ہوگا بات دیر میں آگئی تو امام ابوانی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی اپلیکیشن وہ تو جنرل ہوگی کہ من کانا رہو امام فقرات الامام قرات اللہ آپ اپنی تعویل تو کر نہیں سکتے کہ نہیں وہ قرات قرات ہے اور یہ قرات کچھ میں جو میں کیوں کوئی بات ہے بھائی یہ بھی قرات ہے وہ پڑھ رہا ہے امام تو امام کی قرات اس کے لئے قرات ہے اب جب آدمی امام کے پیچھے ہو یہ آپ لکھیں تو اس نے قرات تو پڑھنی نہیں اب یہ آدمی جس کے نماز کا پچھلا حصہ چھٹ گیا ہے اس کو کہتے ہیں فطح میں لاحق پہلے والوں کو کہتے ہیں مسبوک اس کو کہتے ہیں کیا لاحق لاحق اپنے بقیہ نماز میں جو اس کے نماز کا اس کی نماز کی تیسری اور چوتھی رکت ہے تو باقی ایمہ کے نزدیک تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا آپ لکھیں سورہ فاتحہ پڑھے گا امام بونی فرط اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا حکم اب بھی ایسا ہے جیسے یہ امام کے پیچھے کڑا ہے وقت جب امام سلام پہ رہے گا اور وہ کہہ دے گا فَنَحْمَ قَوْمٌ سَفِرٌ ہم مسافر ہیں آپ اپنی نماز پوری کر دیں تو یہ آدمی یہ اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لئے جو مقیم ہے مقامی آدمی ہے وہ کڑا ہو جائے گا اس نے کچھ نہیں پڑھنا only for one or two minute یعنی as somebody says سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ it will take 30 seconds almost یا اس سے بھی کم بس اتنا ہی کڑا ہو جائے اللہ ہو جائے سبحان ربی اللہ سمی اللہ علیہ من حمیلہ and same is the case in رکعت نمبر 4 یہ چوتی رکھا کیونکہ اس کا حکم ایسا ہے جس طرح یہ ابھی بھی امام کے پیچھے کڑا ہے تو آدمی امام کے پیچھے ہو تو امام وہ نہیں فرمت اللہ رکھے نزدیک تو اس نے کچھ پڑھنا نہ ہے ویسے بھی یہ آپ لکھیں کہ یہ تیسرے اور چوتے رکعت میں امام کے لئے فاتحہ پڑھنا یا ایک انڈیویجول کے لئے فاتحہ پڑھنا تیسرے اور چوتے رکعت میں یہ ویسے recommended practice امام وہ نہیں فرمت کیونکہ وہاں روایت موجود ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کی خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے اور چوتے رکعت میں حضور نے ہمیں اختیار دے دیا تیسرے اور چوتے رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دے دیا کہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا فاتحہ پڑھنا ہے یعنی تو آپ کو اگر جلدی ہے تو نہ پڑھیں صحیح بچوں کو پک کرنا ہے بچی باہر بیٹی رہے گی اور زور کی نماز ہیں اور آپ انڈویجوی coach پڑھ رہے ہیں صحیح تو پہلی اور دوسری رکعت تو آپ نے ٹک ٹک پڑھی صحیح انہیں پنے طور پہ پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بس تیسری رکعت کے لئے آپ جتنے ہی اوپر گئے تو تین بار کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمی اللہ اور چوتے رکعت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمی اللہ دیکھئیں سفر کی نماز جب آپ سفر میں ہوں اور خصوصاً پاکستان میں یہاں تو آپ کی اپنی گاڑی ہے یہاں تو آدمی ہیں وہاں تو بس میں آدمی سفر کرتا ہے اور بس میں آدمی سفر کرے وہاں تو نماز والے میرے خیال میں چاریس لوگ بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آٹھ دس لوگ نماز کے لئے اتریں گے وہ اس سے بھی کم اور وہ بھی اگر تھوڑا سا زیادہ وقت تو بس میں بیٹھ رہے تھے وہ کیا کرتے ہیں ہم نے پہنچنا ہے وہ غصہ کر دیں تو آپ نے وہاں کونسی سورہ بقرہ پڑھنی ہے آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے آپ ظلم کرتے ہیں وہاں آپ نے کم از کم بنیادوں پر نماز پڑھنی ہے تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو یہ آپ لکھیں حضرت امام علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تخفیب مراد ہے کمیت اور کیفیت دونوں میں یہ آپ لکھیں کمیت اور کیفیت quality اور quantity دونوں میں count and quantity دونوں میں count اور quantity دونوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ رکات تو چار کے بجائے اپنے کتنے پڑھنے ہیں دو لیکن قرات آپ نے کسی کرنی ہے دیکھئے اگر آپ سبحانہ کلاؤمہ بھی پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد بھی قرات سے پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ شروع کر دیا صحیح وہ لوگ وہ تو آپ کو مروا دیں گے کہ موری صاحب صحیح تو بس ایسی situation ہو تو اس situation میں وہاں آپ نے quantity کے quantity کے اعتبار سے بھی اس جیزوں کو decrease کرنا ہے تو آپ ایسے کریں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحانہ کلاؤمہ چھوڑے اعوذ باللہ بسم اللہ everything is gone اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو ایہاک نستغین اہذین صراط المستقیم صراط اللہ نامتا علیہم غیب المغضوی علیہم والدواللی قل ہو اللہ وحد اللہ سمیت اللہ اکبر آپ نے پانچ بار یا دس بار نہیں پڑھنے بس ایک ہی بار سنت پوری ہوگی لیکن ساری چیزیں بھائی یہ شریعت میں بڑی آسانی ہوگی سبحان اللہ کان ہاں بس ایک ہی ایک ہی کافی ہیں ایک ہی کافی ہیں سبحان ربی العظم بس سنت پوری ہو گئی ایک بار پڑھ دیا صحیح اور جب آپ قیدہ پر بیٹھ جائیں تو دیکھئے التحیات للہ والصلابات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ وعلا بید اللہ صالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو اللہ محمد عبد الرسول السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ خود بار لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیچوئیشن کہ آپ ابھی سے شروع کر دیں سجاد آپ یہاں امریکہ میں شروع نہ کرتے ہیں یہاں تو آپ کی اپنی گاڑی اپنے مرضی سے چلتے رہتے ہیں اس لئے میں نے مثال دے دی کہ سندھ میں سفر کرنا ہے بس میں لوگ بھی ہیں اور ڈاکوں کا بھی خطوہ ہے لوگوں کا پریشر اور ڈاکوں کا بھی پریشر نہیں وہ تو صلاحیح خوف اس کا اس طریقہ علیہ دہ ہے تو نیچے دیکھیں یہ دیکھیں مولیوں کے پاس بیٹھنے میں بڑے مدے ہوتے ہیں لیکن کچھ مول بھی ایسے ہیں جو یہ فائدہ کے مسئلے اپنے لئے ریزر رکھتے ہیں کیونکہ لوگ پر ابھیوز کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح بتایا جائے اب جنرل پبلک میں تو یہ ہم نہیں بتا دیں وہ تو ویسے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو رکھر ہے اس قسم کا وہ کہتے ہیں بس بھائی کام بھی ختم وہ جاپ پہ جاتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر صبحانہ رب العظیم مصلح ہو گئے آپ اس بار کی تفسیر میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کیوں گو آمد ہے نا یہ پورا حمد جان رہے نے حمد کر رہے نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج چاہیے تو میں نے اس کا نام رکمنٹ کر دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں کا حکمران اور یہاں کا جج اور سب کچھ جو ہونا وہ فارن اسیمبل ہونے چاہیے وہاں امریکن اسیمبل مولیور چاہیے تو امریکن اسیمبل تو افغانستان میں یہی ہے کوالیفائی کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کے لئے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے اگر یہ شرط رکھی گئی کیونکہ یہاں امریکہ میں درس کا کوئی سلسلہ ہے نہیں کہاں پورے امریکہ میں کہیں نہیں میں تو گھمتا پرتا ہوں بلکہ لوگ ٹیلپون کرتے رہتے ہیں فلاں فلاں ابھی جولائی میں ایک ہفتہ دے دیا ہے نارک کرو رہنے والوں کو انشاءاللہ وہاں پہ کئی ساری مسجدیں اور وہاں کے حالات بڑھے اگر بلیں تو میں نے کہا انشاءاللہ جولائی میں نارک کرو رہنا فملکان ملکم مریضا او غلا سفر فغدتم مل ایام نخل پس وہ جو ہوگا پیسے مریضا مریضا او غلا سفر ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ لوگ نہیں مانتے ٹھیک ہے لوگوں میں بھی ایسے ہیں کہ دنیا داری بہت بڑھ گئی ہے اور خدا خوفی تقریباً ناپید ناپید تو نہیں لیکن کمزور ہے بہت لیکن یہ اگر آپ مسلمانوں کو سمجھائے اور ان کو اپیل ہو جائے تو پھر وہ مان لیتے ہیں یہ لفظ اس کے دو مانے ہیں تو ایک ترجمہ میں نے جو طاقت رکھتے ہیں اور دوسرا ترجمہ یہ ہے گرامیٹیکل مسئلہ کہ یہ ایک ہی لفظ ہے دونوں مانے دے دیتا ہے طاقت رکھتے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے ہیں پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں کا دے دیتے ہیں فارمیٹو اور نیگٹیو دونوں کا مانہ دے دیتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں وہاں گرامر کے علماء ذکر کرتے ہیں کہ باب فحال کے حمزے کی خصوصیت ہے سلب الماخذ نیگیٹ کرنا سلب الماخذ نیگیٹ کرنا تو ایک ترجمہ ہو گیا کہ وَغَلَلَّذِينَا اور وہ لوگ يُتھیقون جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کا پڑاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے پڑاپے کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے جو ٹریٹیبل نہیں ہے تو وہ طاقت نہیں رکھتے ان کا تو ٹھٹیک ہونا بھی امکان نہیں تو آپ دونوں مانے لکھیں کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے مین شیخ فانی اور دوسرا وہ مریض جس کے بیمارے کی ٹھٹیک ہونے کا کوئی امکان نہیں تو اس پر کیا ہے فدیہ تو نصفر فدیہ تغام و مسکین تغام و مسکین مسکین کا تغام مسکین کا تغام تو حضور علیہ السلام تو وہ سلام نہیں فدیہ کے حوالے سے یہ آپ لیکھیں فدیہ کے حوالے سے فدیہ یہ جو ہم عید الفطر کے دن دے رہتے ہیں پانچ ڈالو ہے اچھی یہ ساتھ اوڈی پینڈ کرتا ہے تو عید الفطر کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فدیہ فکس کر دیا ہے بٹ ان شیپ اپ کائنڈ نہ ان شیپ اپ کائن ان شیپ اپ کائنڈ نہ ان شیپ اپ کائن یہ آپ اسطلعہ لکھیں تو یہ آپ کو اچھا لے گا کیوں خلیم آپ کے دل کو لگیئے ہی کہ ان شیپ اپ کائنڈ نہ ان شیپ اپ کائن اس کا معنی یہ ہے کہ ایویلیویشن ہوگی کائن کے حوالے سے ایویلیویشن کائن کے حوالے سے تیمت معلوم کی جائے کائن کے حوالے سے کائن کے حوالے سے حضور نے تین چیزیں ذکر کر دی ہیں ایک گندم دوسرا جو اور تیسرا خجور خورما دو روایات ہیں کو روایی کہ آپ آگئے آپ کے ساتھ میرا کام تحفظ صاحب آپ کہیں گم ہو گئے تھے اور میں دو تین دن سے آپ کو ڈون رہا ہوں ہاں دو روایات یعنی دو قسم کے روایات ایک روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواغ من شعیر او تمر او نصف صاحب من بر سواغ ایک پیمانہ ہے سواغ آپ لکھیں سواد علی فرعین سواغ یہ لفظ ہے اب اس کو معلوم کریں گے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے سواغ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا ایک سواغ جو کجور خورما کا ایک سواغ اور گندم کا آدھا سواغ گندم کا آدھا سواغ دوسری روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے جابر ابن عبداللہ کی روایت دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت اسی میں آیا ہے سواغ من برر او شعیر او تمر ایک سواغ گندم کا یا جو کا یا کجور کا وہاں گندم کے حوالے سے آدھا سواہ نہیں کہا تین ایمہ نے بشمول امام محمد ابن حسن اور قاضی ابو یوسف کے پانچ اماموں نے یہ آخر والی حدیث لے لی آخر والی جس میں گندم اور جو کا کوئی فرق نہیں ہے امام بونی پر عبداللہ نے پہلی والی حدیث لے جابر ابن عبداللہ والی رضی اللہ عنہ اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حدیث کسی ایک کو چھوڑنا دوسرے کو لے لینا ہر مجتہید کے اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں جس کی حدیث کو قبول کرنے یارت کرنے کے حوالے سے کیونکہ ابھی خلیل کہے گا کہ انہوں نے یہ کیوں لے لیا انہوں نے یہ وہ کیوں لے لیا اس لیے کہ ان کی تاقیق کے پیش نظر یہ آتنٹک ہے امام بونی پرمت اللہ علیہ کے تاقیق کے پیش نظر وہ حدیث آتنٹک ہے لیکن اب کیا ساری دنیا میں یہ آپشن ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرے جو پر یا ویڈ پر یا خجور پر صحیح نہیں فقہ نے لکھا ہے وَيُعْتَبَرُ فِيهِ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدُ جو ہوتا ہے فقہا کے اقوال ایک ایک سینٹنس وہ لا ہوتا ہے وَيُعْتَبَرُ فِيهِ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدُ جہاں جس ماحول میں آدمی رہ رہا ہے وہاں کے لوگوں کا عام کانا ان تین کائنز میں کون سا ہے یعنی عمومی اوقات میں وہ کونسی چیز پر زیادہ گزارہ کرتے ہیں کونسی چیز پر زیادہ گزارہ کرتے ہیں خجور پر زیادہ کرتے ہیں جو پر زیادہ کرتے ہیں یا گندم پر زیادہ کرتے ہیں مختلف ماحول ہوتے ہیں کچھ لاقے سے وہاں گندم نہیں ہوتا وہ جو کا دے رہتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں گندم توڑا تھا وہاں تو جو بلکہ زیادہ تر کجور پر گزارہ کرتے ہیں اب بھی بدو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کجور کہتے ہیں گندم اور جو کی روٹی بہت کم ہی کہتے ہیں وہ کجور اور پنیر اور اسکیزم کی چیزیں مل ملا کے وہ مزاج بن جاتا ہے تو اس لئے وہ جو صدقہ تر فطر دے رہتے ہیں وہ کجور کی قیمت پر ایویلیویشن کرتے ہیں جہاں لوگ جو زیادہ کاتے ہیں سال کا اکثر حصہ تو وہاں اسی پر ایویلیویشن کرتے ہیں اور جہاں گندم زیادہ کائے جاتا ہے وہاں ایویلیویشن اسی پر ہوتی ہے اب امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقت یہ جو ہے نا شیخ فانی کے لئے روزہ کا صدقہ یہ ایک صدقت الفطر کے ہر دن کے لئے ایک صدقت الفطر لازم ہے اس کو کہتے ہیں تغام و مسکین اس کو کہتے ہیں کیا تغام و مسکین تو اب نیچے آیت کو دیکھیں وَغَلَ الَّذِينَ يُتِقُونَهُ اور وہ لوگ يُتِقُونَهُ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی دو وجہوں سے ایک شیخ فانی سفر نہیں ہے بھائی یا کہ کیوں گڑھ بڑھ ہوتے ہیں ایک وہ بیماری جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں اور دوسرا شیخ فانی وَغَلَ الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدِّيَةٌ اس پہ لازم فِدیہ تغام ایک مسکین کا تغام تو يُتِقُونَ اس گرامیٹیکل حمزے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے لا يُتِقُونَ نیگٹ ہے کون سے فام میں نیگٹ ہے فام میں اور دوسرا دوسرا ترجمہ جو امام علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے وَغَلَ الَّذِينَ اور وہ لوگ يُتِقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہیں ادائیگی کا فِدیتن پہ فِدیہ تغام ایک مسکین کا تغام تو امام علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ یہ صدقت الفطر کے متعلق ہے یہ آپ لکھیں صدقت الفطر جو ہم فطرانہ دے لیتے ہیں عید کے دن اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں ادائیگی کا کیونکہ صدقت الفطر واجب ہوتا ہے کس پہ جو ادائیگی کر سکتا ہے غریب پہ تو نہیں ہوتا غریب پہ نہیں ہوتا امام شاہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے وہ صدقت الفطر ادا کریں گے ملا کل سائے من صدقت الفطر امام وانی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرما لا صدقہ الا عن ظہر غنان وہاں ایک جنرل پرنسپل ہے کہ صدقہ لازم ہے اس پر جو افورٹ تو کر سکتا ہے اب وہ پہلے کہیں گدھاگری کرے اور پھر صدقت الفطر ادا کرے صحیح یہ ہمارا جو بڑا ہے یہ گلے پڑ جاتا ہے اور ابھی وہ گدھاگری کرے تو فرمایا کہ لا صدقہ الا عن ظہر غنان صدقہ کا تصور تو مالداری پہ بھوپوپ ہے آدمی کا بس چلے تو صدقہ دے دے وہ خدبو کا مرتر ہے تو وہ صدقہ کیا دے گا صحیح تو امام شافی رحمت اللہ علیہ جو حدیث لے لی ہے ہم کہتے ہیں آپ لیٹرلی لیتے ہیں وہ غلط ہے آپ لیٹرلی لے لیں تو وہاں پہ قید مراد دوسری حدیث کی وجہ سے کنڈیشن واہ سے لے لیں کہ علا کل سائم غنی صدقہ کہ ہر روزہ دار جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ صدقہ لازم اب صدقہ کس کا ادا کیا جائے گا عید الفطر والا کہان جملہ لکھا ہے جس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے یہ لکھیں جس کی بھی کفالت آپ کے ذمہ ہے کس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے آپ کے بچوں کی کیونکہ بیوی کے حوالے سے پھر مسئلہ ہے یہ لکھیں بیوی کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں بھی ہے اور زیر کفالت بھی ہیں آپ کے کنٹرول میں بھی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان سب کا صدقہ طرف ادا کرنا ہے ہر ایک کا بیوی کا ادا کرنا ہے یا نہیں کسی امام نے نہیں کہا کے بیوی کا ادا کرنا ہے وہ آپ کے زیر کفالت تو ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں صحیح اور خصوصاً امریکہ میں تو ادا ہی نہیں کرنا صحیح یہاں تو اس نے ادا کرنا ہے ہمارا لیکن امام ابو انی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَتَبَرَّقُ بِهِ ہاں احسان کے طور پر اس کا کفار ادا کیا جائے تھا کہ وہ خوش ہو جائے کہ ہنی آپ کا بھی دے دیئے راکھ ڈالر صحیح تو وہ خوش ہو جائے گی یہ لکھیں نا مجھے نہ لکھیں یہ لکھیں ورنہ پھر آپ کے گلے مصیبت پر جائے گی اچھا تو آپ نے میرا صدقت الفطر نہیں ادا کر دی خاک کاؤ گے آج میں نے کچھ بھی نہیں پکا نہ یہ صدقت الفطر یہ ہے واجب یہ لکھیں یہ ہے واجب تو واجب صدقات کا مصرف بغین ہی وی ہی ہوگا جو زکاة کا مصرف سورہ توبہ کے اندر زکاة جن کو دی جاتی ہے صدقت الفطر بھی ان کو دی جائی اگر صدقت الفطر کسی مالدار کو دے دیا کافر کو دے دیا وہ ادائیگی نہیں ہوئی یہ آپ لکھیں اگر زکاة آپ نے کسی مالدار کو دے دی ادائیگی نہیں ہوئی کسی کافر کو دے دیا ادائیگی نہیں ہوئی یہ کب ادا کرنا ہے recommended practice چاروں اماموں کے نزدیک یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے غریبوں کو دے دے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں اس کے حکمت یہی ہے خوشیوں میں شامل ہو جائیں کروانے کے لئے اس سے پہلے پہلے دے دیا جائیں ایک دوسرا مسئلہ کہ اس کی ادائیگی ڈیو کب ہوتی ہے اگر آپ نے پہلے دے دیا that's recommended لیکن ڈیو کب ہوتی ہے تو آخری رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے یہ لیکن رمضان کے مہینے کا جو آخری دن ہے اس کے سورج کے غروب ہونے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے امام شافی اور احمد بن حنبل اور امام مالک وہ تینوں فرماتے ہیں کہ یہ عید کے دن کے صبح نکلنے پر ڈان بریک عید کے دن کا ڈان بریک اسی کے نکلنے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے فرق یہ ہوگا کہ مجھے دیکھئے اب ایک آدمی جب رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو رہا تھا وہ زندہ تھا وہ کیا تھا وہ زندہ تھا لیکن عید کا صبح نکلنے سے پہلے وہ رات مر گیا تو امام ابو حنیفہ احمد اللہ کے نزدیک اس کا صدق تر فیصر ڈیو ہے اس کا صدق تر فیصر ڈیو ہے جبکہ تین اماموں کی نزدیک ابھی تک ڈیو نہیں ہوا کیونکہ ان کے نزدیک ڈیو ہوتا ہے صبح نکلنے پر یہ آپ لکھیں یہ ایک مسئلہ یہ مثال لکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ آخری دن سورج غروب ہونے وقت آدمی زندہ تھا تو صدق ڈیو ہو گیا رات وہ مر گیا تو امام ابو حنیفہ احمد اللہ کے نزدیک اس کا صدق ادا کرنا ہے اور تین امام کے نزدیک نہیں ادا کرنا دوسرا مسئلہ یہ لکھیں کہ ایک بچہ آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد پیدا ہو گیا سجاد کا بچہ پیدا ہو گیا رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد تو جب صدقہ ڈیو ہو رہا تھا he was not in this world دنیا میتا نہیں تو امام ابو حنیفہ فرمت اللہ رہے کے نزدیک اس بچے کا کوئی صدقہ نہیں یہ لکھی اس بچے کا اسی عید کا کوئی صدقہ نہیں جبکہ تین امام کہتے ہیں کہ نہیں اس پر صبح نکلے گی تو he is in this world تو اس کی ادائیگی ہوگی یہ فقہ بھی کمال کرتے ہیں کیوں چھوڑی صاحب آپ کی غیرازی نہ ڈیر ساری ہوگی تو کیوں نہ اس کو ایک لیمب کی سزا دے دی جائے کیا خیال خلیب نہیں چلو لیمب پر گزارہ کر جائیں گے اس کی زمینیں ہیں اس نے اس پر کچھ کام بھی کر دیا ہے نہیں چکن کیا ہے ہمیں جانا سنگا غزائے خلقن آتے ہوئے مغزائے دلی آردے وہ جو اس کی زمینوں پر گئے تھے نہیں ابھی اس نے وہ زمینیں فروغ کر دی دوسری جگہ خریدی ہیں ہاں تو اس لیے یہ بتاتے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا یہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سیٹر ڈے رکھ دیتے ہیں پھر بعد میں بہت زیارہ گرمی ہو جائے گی کیا خیال ہے وہ جگہ ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی مدت ہو گئی نہیں وہ تو باقیتہ انتظام سے ہی آ جائیں گی بس یہ صرف ہاں کر دے ٹھیک ہے وہ پیسے ہاں دے دیں گے بلوڑی صاحب یہ صرف ہاں کر دے پیسے ہاں دے دیں گے دیکھئے آپ کا امام کو اتنا کمزور امام تو ہے نہیں یہ دیکھیں سہی لیکن سارے سنگل ڈالر وہ میں نے دیکھ لیا کل وَغَلَلَّذِينَ يُتِقُونَوا فِدْيَةٌ تَغَامٌ مِسْكِينٌ اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ان پر اے فِدْيَةٌ تَغَامٌ مِسْكِينٌ کا اب وہ تو آپ نے سپیسیفک ایماؤنٹ پنشن کرنا ہے کہ دس ایئر دیٹ ایماؤنٹ ویل بی سو اینڈ سو اب جو سواہ ہم نے کہے دیا یا سواہ تو ہم لے لیتے ہیں یہاں دو وجہوں سے تین ایماؤنٹ کا مذہب بلکہ ساتھ ساتھ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کا کہ عام طور پر لوگ تو سال بر کہتے ہیں ویٹ یا جو ویٹ جو نہیں کہتے ہیں یا ویٹ یا خرمہ کجور نہیں ویٹ تو اب ویٹ کو لے لیتے ہیں لیکن مذہب لے لیتے ہیں تین ایماؤنٹ اور اپنے دو اماموں کا امام ابو انیفہ کا چھوڑ دیتے ہیں امام ابو انیفہ کا چھوڑے ایک تو اس وجہ سے کہ کنفیوجن ختم ہو جائے کہ مسلمانوں کی اور دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں کا ذرا بلہ ہو جائے گا کیونکہ اس حوالے سے پیسے ذرا زیادہ آ جاتے ہیں صحیح یعنی اگر ہم سواہ کے حوالے سے ساٹھ ڈالر کہہ دیں تو امام ابو انیفہ کے ربطلالے کے نزدیک ٹو ساڑھے تین بنتے ہیں جو بنتے ہیں تو فائدہ اس میں اور یہاں لوگ کا بس چلتا ہے پاکستان میں میں نہیں کہتے ہیں وہاں لوگ اتنے مالداب نہیں ہیں تو وہاں اور مجارٹی ہے ہنفیہ کی 99% ہنفیہ ہیں تو وہاں تو ہم کہہ رہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ویڈ کے آدھے ساہ کی قیمت اس سال یہی ہے تو اتنے دیں گے لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ ویڈ کے ساہ کی قیمت صحیح اور یہ جو ساہ ہوتا ہے ساہ so that is some 5 کلیگرام close to 5 کلیگرام حقیقی میں تقریباً اتنی بنتی ہے close to 5 کلیگرام تقریباً اس طرح ہوتا ہے وہ amount تو آپ fix بتائیں گے لیکن بعد میں یہ جو بادواری بات اللہ نے شہدی کہ بھائی خیر کرنے میں اگر آپ اضافہ کرنے تو اس میں کوئی حرج نہیں صحیح فمن تتوہ خیرن سو جو اضافہ کردے خیر کردے میں فہو خیر اللہ یہ اس کے لئے بہت بہترے یعنی اگر مفتی نے فتوہ دے دیا کہ سات ڈالر پر ہیڈ صحیح اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو زیادہ پائدہ دینے تو آپ سات کے بجائے دست دینے اس میں کون سا حال آج ہے لیکن مفتی نے تو فتوہ دے دی دیا ایفیکس ایمانٹ کا کیونکہ اس نے تو evaluation کر دی وَأَنْتَسُمُ خِیرُ اللَّكُمْ اب اس کا تعلق ہے سفر سے اور بیماری سے کہ جس بیماری کی وجہ سے آپ روضہ چھوڑ دیتے ہیں یا جس سفر کی وجہ سے آپ روضہ چھوڑ دیتے ہیں option تو اللہ نے دے دیا ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں بعد میں قضاء ادا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے فرمایا وَأَنْتَسُمُ اور یہ کہ آپ روضے رکھے خیر اللَّكُمْ یہ آپ کے لئے بہترین کنتم تعلمون اگر آپ کو بات کی سمجھاتی ہے کیونکہ سارے لوگ روضے رکھیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا اکیلے آپ بن جاتے ہیں تو پھر شیطان دور دور سے ڈاکہ لگا دیتا ہے بھئے چھوڑے کل ہفتہ بات کرو گے کل تو فلان آ رہا ہے اور کل آپ نے وہاں جانا ہے اور وہی ہو تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روضے رکھو ٹھیک ہے ذرا تکلیف ہوگی آپ پر بیماری میں لیکن رکھو بعد میں قضاء خواتین اس مسئلے میں ٹھیک ہوتے ہیں مردوں کے لئے کام بڑا مشکل ہوتا ہے کیوں چھوڑے صاحب کیا خیال ہے خواتین یہ روضے کے مسئلے میں بڑے سنسٹ ہوتے ہیں یہ اب روضے کی فرضیت کے بعد اس کے شرافت کا ذکر ہے اس آیت کا موضوع so the subject matter of this آیت is that song and fasting is farad but اللہ سبحانہ وتعالی he elaborated it further by the شرافہ آف رمضان can look at the mercy of اللہ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کتنے حسان کر دیا روضے فرض کر دیا لیکن اس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا شعر رمضان مہینہ رمضان کا اللہ سے وہ مہینہ ہے انزل فی القرآن جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن حدل اللہ صدایت سارے انسانیت کے لئے تو یہ کون سے نزول کا تذکرہ ہے آپ لیکھیں کیونکہ قرآن کے دو نزول ہیں قرآن کے نزول الانزال من اللوح الى السماء الدنیا ایک وہ جو لوح محفوظ سے یہ کلوز آسمان میں آگی رہا جی ایچ کے او سے یہ دوسرے صحیح ہے یہ فیڈرل بلدی سے یہ بلدی میں آگیا only to make you understand that it came from federal building to state building from لوح محفوث to السماع الدنیا that was in ramazan that was in ramazan and the entire quran came in ramazan to disclose heaven and then the same thing happened to rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when he was in hira کہ وہ بھی ramazan کا مینہ تھا جب rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hira میں تھی so the revelation started to rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the same month of ramazan شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن تو اس سے پتہ لگ گیا کہ ان الرمضان والقرآن متلازمان ان دونوں کا آج دوسرے کے ساتھ زبردست تعلق لیں ایک تو نزول کا کہ دونوں مرتبہ کا نزول رمضان میں نمبر ایک اور دوسری بات یہ لکھیں کہ رسول پاس علیہ السلام فرماتے کہ ان جبریل یعاوی دنیا القرآن کل سنت مرہ فی شہر رمضان کہ رمضان کے مہینے میں جبریل امین مجھے تقرار کرواتا ہے قرآن کا جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے اسی کو ریوائز اور ریپیٹ کروا دیتا ہے وَإِنَّهُ عَاوَدَنِي أَحَاذِسْ سَنَةَ مَرَّتِينَ اس سال رمضان میں اس نے دو بار مجھے ریویجن کروا دی تو صحابہ they started congratulating each other that this time جبریل امین he recited قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم twice and ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم he sat there in a car and he was crying so عمر رضی اللہ علیہ وسلم came to ابو بکر what happened brother they do congratulate each other and you are crying he said because because I do feel such a thing which you cannot he said what is that he said in this رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he will not be amongst us وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے وہ تشریف لے جائیں گے یہ اس لئے تو دوسری تقرار کروا دی صحیح اس کو کہتے ہیں صاحب السر کہا نا صاحب السر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر تھے الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و رسول محمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے قتل کے اقسام کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں ایک ہوتا ہے قتل عمد اور قتل عمد اسی کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں نمبر ایک انٹینشن اور نمبر دو آلہ جارحہ قتل کرنے والا تیز آلہ جس پہ عموماً قتل کیا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور موت اس پہ مرتب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد اور قتل عمد کی ایک ہی سزا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور وہ ہے قصاص صحیح اب اگر ورسا معاف کر دے تو وہ بغیر کسی چیز کے معاف ہو جاتا ہے جبکہ باقی تین ائمہ کا مسئلہ کی ہے کہ قتل عمد اسی کی سزا ہے قصاص اور بصورت سلح دیت بصورت سلح دیت یعنی اگر ورسا نے قاتل کو معاف کر دیا تو آٹومیٹکلی مانگے بغیر ان کا حق ثابت ہوگی یہ عدیت کا امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ نہیں کیونکہ ٹیکسٹ میں یہ مسئلہ نہیں آیا یہ تو کتاب اللہ پہ اور اللہ کے قرآن کی آیت کے تقاضے پر اضافہ کرنا ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کے کسی آیت پہ اضافہ کر دے کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا قتبہ علیکم القصاص و القتلہ کہ آپ پر انٹینشنل مرڈر میں قصاص فرص کیا یہ آیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں دیت ہے تو اس میں یہ ہے سلح کا تصور باقی تین امام کہتے ہیں یہ ہے دیت کا تصور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ ہے سلح کا تصور تو فرقی ہوگا کہ اگر ورسا نے مانگے بغیر معاف کر دیا تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک جبکہ باقی امام کے نزدیک دیت ثابت ہو جاتا ہے نمبر دو آپ یہ دونوں فرق لکھیں کہ نمبر ایک اگر ورسا نے قاتل کو معاف کر دیا کوئی چیز مانگے بغیر تو امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک وہ اس طرح معاف ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس پہ ثابت نہیں ہوتی امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک جب مانگے بغیر اسے معاف کیا گیا تو آٹومیٹکلی دیت اور خونبہہ ثابت ہو گیا دوسرا فرق یہ ہے کہ اب باقی تین ایمہ ان کے نزدیک قتل امت کے قتل کو معاف کرنے کی صورت میں دیت سے زیادہ رقم کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا یہ دوسرا فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ دیت کا جو رقم ہے بلڈ منی اسی سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صلح ہے یہ کیا ہے یہ صلح ہے تو صلح کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے وہ تو دو پارٹیوں کی آپس کی رضا مندی ہے کہ کس چیز پہ وہ راضی ہو گئے دوسرا قتل ہے قتل خطا ان انٹینسنل مرڈر جہاں پہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا گاڑی نے ماری اور آدمی مر گیا ان انٹینسنل مرڈر ہے تو اسی میں آپ لکھیں کہ اسی میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک بلڈ منی which is equal to the price of hundred camels نمبر دو کفارہ روزے رکھنا یا ایک سلیو کو آزاد کرنا کیونکہ انسان جو مر گئے آپ کے ہاتھ سے تو اگر آپ خدا سے ڈرنے والے ہیں آدمی کا ضمیر بوجھ محسوس کرتا ہے صحیح اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کفارے کا تصور بوجھ اتارنے کے لیے یہ آپ لکھیں بریکٹ میں کہ کفارے کا جو تصور شریعت میں یہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آدمی to some extent satisfied ہو جاتا ہے اس لئے کبھی کفار کوئی آدمی جو بھی ہو ہم ضعیف انسان ہیں ہم سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں بعض وقت کوئی مسلمان بھائی آجاتا ہے خاتون آجاتی ہے مجھ سے گناہ سرد بڑا ٹینشن میں وہ فلان 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 اب میں اس سے معلوم نہیں کرتا کہ کیا گناہ ہو گیا ہے میں اس سے کہہ کیا کروں یہ بڑا رات نین نہیں آتی اور فلان 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 تو میں اس کے وہ اسلوب سے اور بیان سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کس حد تک ٹینشن میں ہے تو اس انداز سے اسے کہہ رہتا ہوں آپ اتنا صدرتہ کر دیں بس سب کچھ ٹیک ہو جائے گا اب یہ میں کس لئے کہتا ہوں اسے کہتے ہیں حکمت ایامدی تاکہ اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو کفارے کا اصل تصور یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے ادروائز تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اگر وہ سنسٹیو آدمی ہو اس کو احساس ہو بھائی انسان کو مرائے کوئی چوہ تو توڑا مرائے تو یہ قتل خطا تیس رائے قتل بسبب قتل بسبب جس طرح آپ نے کسی اور کی زمین میں بغیر اجازت کے کوئی کونہ کودہ آپ کی زمین نہیں تھی یا گورنمنٹ کی تھی یا بغیر مالک کی تھی آپ نے کوئی اجازت نہیں لی بغیر اتاٹی کے آپ نے کونہ کودہ آپ کا انٹینشن تو اچھا تھا لوگ پانی پینگے اس کو کہتے ہیں قتل بسبب آپ نے اس آدمی کو ہٹ نہیں کیا کوئی آدمی آیا اس میں گر گیا اس کو کہتے ہیں قتل بسبب یہ کہتے ہیں قتل بسبب you caused him death not directly unintentional murder میں آپ نے directly ہٹ کر دیا ہے even intention نہیں تھا لیکن ہٹ تو آپ نے direct کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی direct ہٹ اس لیے اس کو کہتے ہیں you caused him death ویسے فقہا یہ تم لگانے میں کتنا کمال کرتے ہیں کہ قتل بسبب اس کو قتل خطا نہیں کہتے قتل بسبب تو اسی میں بھی دیت ہے لیکن کفارہ نہیں اس میں ایک اور قتل ہے جو امام صاحب ورمت اللہ نے جانتے ہیں باقی تین ائمہ اس کو نہیں جانتے ہیں باقی تین جیورسٹ وہ اس کو نہیں جانتے ہیں امام وہ نہیں فا جانتا ہے اس کو قتل شب احمد شب احمد which is to some extent similar or resemble to احمد قتل احمد وہی ہے جس میں قساس ہوتا ہے تو it resemble to قتل احمد انٹینشن تو مارنے کا ہے لیکن آلہ مارنے والا نہیں یعنی آپ نے ہٹ تو کر دیا اور انٹینشن سے ہٹ کر دیا لیکن جو آلہ آپ نے استعمال کر دیا وہ قتل کے لیے نہیں تھا صحیح احمد آپ کو ایک پتر مل گیا ہے صحیح اب کوئی آدمی گھر سے بیسر پتر اٹھا کر کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے قتل کرنے کے تو کلاشن کوپ اٹھایا جاتا ہے صحیح یہ تو accidentally ہو گیا یعنی آپ کا مقصد کو قتل کرنا نہیں تھا قتل کرنا ہوتا تو آپ گھر سے کلاشن کوپ اٹھا کے لے جاتے یہ تو وہاں جگڑا ہو گیا اور آپ نے بس وہ کام ختم ہو گیا تو باقی اممہ اس کو کہتے ہیں قتل احمد کہ that is equal to date قتل where there is قصاص آپ لکھیں امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں شب احمد ہیں تو جب قتل احمد ہوگی آتین کے نزدیک تو it means کہ دیرل بھی قصاص اور امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں حدود و قصاص میں توڑا سا ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے تو capital punishment نہیں دی جا سکتی یہاں پہ ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ تو کیا ہے بہت بڑا ڈاؤٹ ہے پتر کوئی قطر کیلئے توڑا اللہ نے بنا دیا ہے اسے تو لوگ building بناتے رہتے ہیں کیا اور وہ پٹھ پات جس پہ آپ بیٹا کرتے ہیں اب نیچے دیکھیں کہ آیت نمبر 178 قطبالکم القصاص لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پر قصاص فی القتلا قتلا that is plural آپ قتیل قتیل mean someone who is murdered or killed قطبالکم القصاص فی القتلا بس یہ صرف میں واپس اس لیے جیا تاکہ وہ آئیڈیا آپ کو واضح ہو جائے الحر بالحر والغبد بالغبد والنسا بالنسا so now that issue is clear and let's go forward دوسرا issue جو ہم نے شروع کر دیا تھا وہ تا رمضان والا روزے والا تو رمضان والے میں پہلا issue ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ رمضان یا روزوں کی فرضیت یہ کوئی یونیک اور نئی اور سپینج قسم کا تصور نہیں اللہ کریم نے فرمایا کما قطبہ على الذین من قبلکم آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے صحیح ہاں دوسرا issue اس میں یہ تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے لیکن قضاء لازمی ہے دوسرا issue یہ تھا کہ شیخ فانی شیخ فانی کس کو کہتے ہیں آپ ایسا نہیں دیکھئے آپ کے ٹھمز ہونے وہ بلکل جچے تلیل الفاظ میں ابھی تو آپ مولوی ہیں صحیح کہ شیخ فانی وہ شخص جو عمر کے اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ اب روزیں نہیں رکھ سکتا اور واپس جوانی میں آنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں تو اب روزیں جو آ گئے تو اس نے کیا کرنا ہے فدیہ ادا کرنا ہے اور یہی حکم ہے اس مریض کا جس کی بیماری بھی کرانک اور ایٹرنل ہے دائمی ہے عبدی ہے آیاء نمبر 185 شعر رمضان اللذی انزل فی القرآن اب یہ رمضان کی عظمت بیان کر دیا صحیح اور اسی آیت میں اب اللہ کریم فرماتے کہ میں نے مریض کو اور مسافر کو یہ رخصت کیوں دے دی ان کو یہ کنسیشن کیوں مل گیا کیونکہ اسلام کا ایک تصور ہے آسانی پیدا کرنا کیا آسانی پیدا کرنا امام صلی اللہ کے نزدیک ایک لیگل میکزم ہے قائدہ فقیہ جسے کہتے ہیں جب کوئی کام سخت ہو جائے مشکل ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے یہ شریعت کا تصور ہے کہ جب بھی شریعت میں کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے تو اس میں آسانی آ جاتی ہے یعنی مین مشکل تھا تو اس میں آسانی آ گئی کہ آپ بیٹھ جائیں بازین میں آ گئی یہ دیکھئے کتنا پیارا قائدہ امام صلی اللہ رہی کہ شریعت کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو اس میں فوراً آسانی آ جاتی ہے تو آپ لکھیں وہاں کہ بنیادی مقصد شریعت کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا دنیاوی زندگی میں امن و اتمینان سے رہنا دو یہ چیزیں ہیں شریعت کی دو مقصد ہیں شریعت کے کتنے مقصد ہیں بس دو ایک یہ کہ آپ کا تعلق جوڑے اللہ سے اور دوسرا یہ کہ آپ کی دنیا زندگی امن سکون سے گزرے آدمی تصور کرے گا یہ مجاہد صاحب کہ اللہ تو بہت بڑی عظیم ذات ہے صحیح یہاں کاؤنٹی کے چیف سے ملنا کتنا مشکل کام سارے کائنات کے خالق سے جوڑ کے لئے جو مین پاپر بھیلنے پڑھیں گے تو بڑا مشکل کام ہوگا صحیح امن سکون کے لئے لوگ کتنی تگدو کرتے ہیں امن سکون نہیں آتا پتہ نہیں یہ کیسے آئے گا پتہ نہیں یہ تو قرآن آیات اور حادث نبویہ کو دیکھ کر شریعت اسلامی کے متعلق کی چیزیں ذہن میں آجاتی ہیں نمبر ایک اقامت العدل to establish justice کیونکہ جہاں جسٹس نہ ہوا امن سکون نہیں ہوگا کسی ریاست میں نہ ہو وہاں امن سکون نہیں اور دنیا میں حدل نہ ہو تو دنیا میں امن سکون کیوں نہیں آتا اس لئے کہ standard double ہے صحیح غریب کے لئے ایک پہمانہ اور مال لار کے لئے دوسرا پہمانہ کمزور حکومت کے لئے ایک اور ضرور کے لئے طاقتور حکومت العدل نمبر دو المساوات فی الحقوق حقوق میں اور رئیس میں مساوات اور برابری کے بنیادی حقوق میں سارے انسان برابر ہوتے ہیں نمبر تین العالمی یونیورسالیٹی کہ اسلام کا پیغام یہ سارے عالم کے لئے ہے نمبر چار تیسیر آسانی آپ کو قرآن اور حادیث کی روشنی میں یہی چاہ تصورات نظر آئیں گے حضرت عمر کا واقعہ آیاء نمبر ون ایٹی سیکس دیکھ لیا سیکس سیکس وال انٹر کورس ویڈ اون وائی کہ یہ جائز ہے رفص اصل میں رفص دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا تو رفص کا معنی ہے وہ باتیں کرنا جو خاص حالات میں کی جاتی بس مزید تو آپ خود جانتے ہیں صحیح تو وہ خاص حالات میں جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں رفص تو اللہ کہ نہیں فرمایا جب حج میں ہو وہ باتیں نہ کیا کریں حج میں تو تسبیر تکبیر تحلیل تلبیہ فلا فلا آدمی وہ گندی باتیں کریں جو وہ خاص حالات میں کرتا یہ حج کے ساتھ مناسب نہیں بازے میں آگئی تو حل لکم لیل تصویہ میں رفص صحیح تو رفص کا لغوی معنی تو وہی ہے جو وہ خاص حالات میں جو باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہاں اس سے مراد ہے سیکسوال انٹرکورس اردو میں کہتے ہیں مباشرت مباشرت ایل نسائے کم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ بیوی لباس آپ کے لئے وانتم لباس اللہ اور آپ لباس ہیں ان کے لئے تو آیت کے نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واقعہ نکل کیا ہے کہ حضرت عمر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے بتا دیا تھا کہ ابتدام روزہ کا تصور یہ تھا کہ رائٹ آفتر گوئن ٹو بیٹ اٹ نائٹ تائم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تراوی پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا اور کل مغرب تک تو رات میں بھی کوئی کانہ پینہ سیکسوال انٹر کورس یہ جائز نہیں تھا کیونکہ آپ روزے میں تھے صحیح تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ قد حسست منہ حتی وقع منی قد حسست منہ اس نے بڑے بامانہ الفاظ استعمال کر دیئے کہ میں نے کچھ فیل کیا اس سے اور ہو گیا جو کچھ ہونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج لے لیا تو کہ دیا کہ عمر بیٹھ جائیں یعنی میں رات کے وقت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر چکا ہوں اور یہ روزہ ہے رمضان کا میں روزے سے تھا تو آیت نازل ہوئی جائز کیا گیا آپ کے لئے روزوں کے رات میں مباشرت اللہ نے سائے کم اپنی بیویوں کے ساتھ انہ لباس لکم وانتم لباس اللہ اللہ آپ پردہ جامع ان کے لئے اور وہ جامع آپ کے لئے تو جامع کپڑا دو حکمتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سورہ آراف تاکی کم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لئے لباس لباس اور لباس کی دونوں حکمتیں اللہ نے بیان فرمائی ایک یواری سوات جو آپ کے بدن کو ڈام پہ تو لباس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے بدن کو ڈام نا یواری سوات کم وری شا اور یہ آپ کے لئے زینت ہے بیوٹی ہے تو اب لباس اس انداز سے ہو کہ بدن کو ڈام پہ اور دوسرا یہ کہ آدمی اس کو پہنے ہوئے بیڈنگ معلوم نہ ہو ایسا جامعہ ہو جس سے آدمی باوقار معلوم جس آدمی باوقار معلوم تو سندھی لوگ اجرک یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح وہ کس لی ہے تاکہ باوقار معلوم ہو مجاہد صاحب کے علاقے والے وہ تھرہ بان دیتے ہیں اہم مواقع پر اور ہاتھ میں لاتی اور ہمارے والے بھی لمبہ چھوگا پہن لیتے ہیں جو ملک صاحبان ہوتے ہیں تاکہ جیسے ہی مجلس میں پہنچ جائے تو سارے لوگ اٹھکڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم ملک صاحب کیونکہ وہ دور سے نظر آتا ہے ہاں ہاں اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں شہامت 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 معنی حضمت گریٹنس یعنی جامعہ ایسا جسے آدمی کی گریٹنس معلوم دو ہی باتیں ہو گئی ایک کہ بدن کو ڈام پہ دوسرا زینت تو آپ پیچھے جائیں کہ یہ خواتین آپ کے لئے لباس ہے اور آپ ان کے لئے تو دو حکمتیں آگئیں نمبر ایک وہ آپ کے عربوں کو چپائے رکھے اور آپ ان کی عرب کو چپائے رکھے یہ آپ لکھیں کہ لباس سے بدن ڈام پا جاتا ہے تو حضبن اینڈ وائب جب ایک دوسرے کے لئے اللہ کریم نے فرمایا لباس ہے تو اگر خاتون وہ دوسرے خواتین کے ساتھ بیٹھ کر میرے جو شوہر اس میں یہ اور یہ لوگ کہیں گے یہ بھائی کیا مصابت ہے صحیح اور اگر شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی خاتون کے مطالق اس لئے اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ طلاق بھی دینا چاہیں تو ہوں گے انسان ایک ڈیفیکس بھی ہوں گے اب کیا تقریر کی ضرور کبھی کبھار ہمارے پاس آجاتا ہے چونکہ مولی کا تو کام یہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کسی کا گھر بگڑے کسی کا گھر بگڑے تو ہم تقریر شروع کر دیتے ہیں اس آدمی کو کنوینس کرنے کے لئے یا اس خاتون کو کنوینس کرنے کے لئے کہ خدا کا خوف کرو ایسا نہیں کرنا ہے یہ ہے وہ ہے آپ مسلمان ہیں اسلام کا یہ حکم ہے فلان 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 تاکہ وہ کر گھر وہ بن جائے اور بگڑ نہ جائے صحیح لیکن کبھی کبھار کوئی خاتون کسی کا شروع کر دیتی میں کہتا ہوں دیکھئے میں نے آپ کے شوہر سے شادی نہیں کر دی آپ مجھے اس کے ڈیفیکٹ کیوں بیان کرتی ہے بس جو کچھ بھی اگر آپ نہیں رہنا چاہتی دیٹس ہو کے صحیح لوگوں کو کس سے کہانیاں سنانے کا بڑا شوک آپ سے فتوہ بھی مانگیں تو کسی کا شروع کر دیتے ہیں تو کسی جب شروع کر دیتا تو میں اسے کہہ رہتے ہیں ٹیلی فون پر کہ آپ فتوہ مانگتے ہیں یا فتوہ دینا چاہتے ہیں میں نے تو آپ سے فتوہ نہیں مانگا آپ مجھے کیوں فتوہ دے رہے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ذہن بناوں گا میں نے کہا میرے ذہن آپ کی بات اسے نہیں بنتا بس میں تو پوائنٹ پک کر دوں گا کہ اس کا جواب یہ ہے لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے صحیح اُس دن کسی آدمی نے فون کیا تو اس نے کہا وہ جی پاکستان میں امنے نکاح کروایا تھا اور وہ لوگ بڑے لالچی نکلے میں نے کہا جو بھی تھے آپ ہی نے اس سے نکاح کروایا تھا اپنی بیٹی کا لالچی ہے جو کچھ بھی ہے ابھی مسئلہ کیا ہے صحیح تو اس نے کہا کہ ہم اب اس سے چھڑوانا چاہتے ہیں فلان فلان تو میں نے کہا کہ دو ہی طریقے ہیں ہوتا ہے ڈیزولوشن یا تنسیقین کا تو خلا ہوتا ہے موچول انڈرسینڈنگ سے کس میں کوٹ موڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی موچول انڈرسینڈنگ سے اور اس کا مطالبہ ہوتا ہے خاتون کی جانب سے خلا مطالبہ کس طرح ہوتا ہے شور کی طرف سے خلا کا مطالبہ نہیں ہوتا اس کے پاس تو بم ہے تو خلا کا مطالبہ ہوتا ہے کس سے خاتون کی طرف سے اب خاتون جب اپنے کو چھلانا چاہتی ہے پھر اس نے کچھ دینا ہوگا یا وہ کہے گی کہ جو مہر ہم نے ایک لاکھ ڈالر رکھا تھا میں وہ نہیں مانگتی وہ آپ لے لیں ایک لاکھ وہ ہے پچاس زار میں اور بھی دے دوں گا لیکن تو اس کو کہتے ہیں کھولا اور دوسرا ہوتا ہے تنسیق نکاح تو تنسیق نکاح وہ بھی مطالبہ خاتون کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ تھا عدالت کی جانب سے اور اس کوٹ میں دو شرائط ہیں آپ اپنے پاس لکھیں کہ تنسیق نکاح کے لئے دو شرائط ہیں نمبر ون کہ the judge who is sitting there in the court he must be a Muslim نمبر دو the case must be decided in the light of Quran and sunnah تو شوہر مانے یا نہ مانے کوٹ نے جو دکری دے دی بطلاً آدمی پاکستان میں رہے یا ایون انڈیا میں بھی رہے کیونکہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کا مسلم فیملی لاز ہیں implemented ہے انگریزوں کے زمانے سے صحیح اور پاکستان میں تو ہیں یہ اسلامی لاز تو وہاں تو مسئلہ صاف ہے وہاں تو کوٹ ڈیزولوشن کر دیتا ہے اور ہمارے پاس استفتا جاتا ہے تو ہم امزا کر دیتے ہیں کہ that's okay she is free کہ وہ آزاد ہے کوٹ نے فیصلہ کر دیا ہے صحیح لیکن یہاں کریں تو یہاں قانونی تنصیق تو ہو جاتی ہے کیا